رائے گر میں جلا پنچایت بھون کے سامنے ایک پور مہیلہ سرپنچ اپنے پورے پریوار کے ساتھ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے اس کی سوچنا ملتے ہی جلا پنچایت ادی اکش نیراکر پٹیل تدکال ان سے ملنے کے لیے پہنچے تھے اور ان کی سمسیہ سنی تھی دراصل رائے گر چلے کے سارنگڑ بلوک کے گاؤں کر رہا میں شاسن کی یوجنہ انسار شوشالہ نے انمان کروایا گیا تھا اور اس کی راشی نو لاکھ تیس ہزار روپے جمع ہوئی تھی سرپنچ پونم سونی کا کارکال سمابت ہونے کے بعد جب گرام پنچایت میں نئے سرپنچ نے کام سمالا تب اس نے سچیف کے ساتھ ملی بھگت کر کے سوچالہ نرمان کی راشی جو کی قریب تین لاکھ ستر ہزار روپے تھی پنچایت کے کھاتے سے نکال لی تھی اس کی شکایت پور سرپنچ نے سی او سارنگڑ سے بھی کی لیکن تب تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب جا کر مہینوں ہونے کے بعد سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ چکی مایوس پور سرپنچ نے سی پریوار بھوکھارتال کر بیٹھنے کا نرمان لیا ہے میں قرآن پنچات کے پرانا سرپنچ ہوں گاؤں میرا چھلے رہا ہے بتائیں کہ کیا سمسیاں ہو گئی آجا بھوکھارتال میں بیٹھا ہوں کی سوچالہ پیسے کے لیے میں سوچالہ بنایا ہوں پانچ سال پہلی سمجھویں پانچ سال پہلی سوچالہ بنایا ہوں اس کا پیسہ مجھے نہیں مر رہے نایا سرپنچ سچو دو سچو پورانا سچو نایا سرپنچ دونوں تینوں میری جل کے پیسے لکال کے ان لوگ باڑ چکے ہیں میں چھے مہینہ پہلی پھوٹو جمع کر چکا ہوں کی سوچالہ کے چوتھا کس تک لیے ما اب وہ پھوٹو سچو پورانا سچو رکھے ہوئے ہیں اور وہ جمع کیے ہیں کہ رکھے ہیں کہ پتہ نہیں میں سیوک پانچ چھے مہینہ سے سیوک پانچ گئے ہوں کی مجھے سوچالہ پیسہ چاہیے اسیسی روڈ بھی کیے تھے ایک سال پہلی اس کا بھی پیسہ سرپنیا سچو نہیں دے رہا اس کا سکتایت تو پہلے بھی دیئے ہیں یہ اور جانچ ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جانچ ہونے کے بعد جو میں دوسرے سرپنچ نے نکال لیا ہے اس کا واپس میرے کو پیسہ نہیں ملائے کر کے میں نے سیو میڈم سے بات کی ہے تو وہ لے کہ مطلب اسی میں پھر پہنچ کروا دیں گے اور میں ان کو آسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا جلہ پانچائت کے سدکسوں کا بھی ٹیم جائے گا ادھکاریوں کا بھی ٹیم جائے گا اور یہ گریب آدمی ہے اس کا مانے سمجھے جو بھی پیسہ لگا ہے اس کا بھوک چان تو سافران کو کرنا پڑے گا اس ڈیم سر دوارا ہم کو بتایا گیا کہ کچھ مہلائیں یہاں پر بھوک خرطال پر بیٹھی ہیں ہم نے آکے دیکھا تو پایا گیا کہ کچھ مہلائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سمجھائش دیا گیا کہ آپ لوگ یہاں پر بھوک خرطال میں کی جوکی کورنکا کال چل رہا ہے اور ان کے پاس کسی پرکار کی پرمیشن نہیں تھی ان کو سمجھائش دیا گیا کہ آپ کالیکٹر سر سے بات کر لیجے تو یہ مان گئے ہیں ہم بھی کالیکٹر سر سے